کراچی صدر میں یہ جو بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ عبداللہ حسین حارون روڈ پر واقع ہے یہ بیلڈنگ نظام حیدر آباد دکن سے منصوب ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پراپٹی پاکستان بننے سے پہلے ان کی تھی اور ان کے کرایدار جو ہیں وہ باقیادگی سے ان کے جو ایک منشی تھے ان کو کرایا بھی ادا کرتے تھے پاکستان بننے کے بعد نظام حیدر آباد دکن ان کا رابطہ جو ہے وہ یہاں سے کٹ گیا اور جو لوگ یہاں پہ اس وقت اس پراپٹی میں بیٹھے ہیں یا اس وقت موجود تھے وہی اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں حالانکہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس پراپٹی کے باقیدہ ڈاکومنٹس ان کے پاس نہیں ہیں انہوں نے کوٹ میں یہ لکھے دیا کہ ہم اس پراپٹی کو مینٹین کریں گے اور ہمیں یہاں رہنے کے رائٹس دیے جائیں کمزور عدالتی نظام اور کمزور قانونی سسٹمز کے بنا پر یہ لوگ اس پراپٹی پر اتنے سالوں سے برا جوان ہیں اور یہ ہمارے عدالتی نظام ہمارا قانون اور اس حوالے سے جو بھی اور بہت سی پراپٹیز ہیں جو اسی روڈ کے اوپر موجود ہیں جن کے پرابلمز موجود ہیں یہ ایک سوالی انشان ہے ہمارے سسٹم کے اوپر کہ کس طرح جو حق دار ہے وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے اور کون اس چیز کو اس دولت کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے